ایک ماں کے بغیر زندگی کس طرح گزرتی ہے یہ بہتر پتہ سکتے ہیں ماں کا اتنی بدردی سین لوگوں نے قتل کر دیا ہم اپنی ماں کے انصاف کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے کمڑے عدالت میں اس نے میرے ساتھ گانے گلوچ کی اس کو برداشت نہیں ہوا جب میں پہلی دفع عدالت دی میرے بھائی کے ساتھ جانے سے نا ان کو وہاں پر بہت تکلیف ہونچتی ہے تو جید صاحب نے اس کو بولایا انہوں نے کہا کہ بی بی یہ عدالت ہے یہاں پہ یہ حق ہے نہیں کرنی گلی محل لنے لی جب ہم نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں نا سجدوں میں ہمیں بھی گر گراتی میں بھی روتی ہوں کہ میرا کیا کیا سوچتا ہے میری ماں اپنی جان گوا کے ہمیں بچا کے دیئی ہے جو اتنی بدردی سے میری ماں کا قتل کر دیا ماں کا کیا مقام ہے بھی کسی کو بتا لی کی ضرورت نہیں ہے میں باقی ہر رشتے کو ایکسائٹ کر کے سوچتی ہوں کہ میں ایک پہلے بیٹی تھی ایک اچھی بیٹی بن جاؤں اپنی ماں کا انصاف پھلوا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام یہ محمد عاصف ناظرین انیلہ کی گرفتاری ہونے والی ہے اس کی بیل خارج ہو گئی ہے انیس بیگم جو اس کی پپو بھی لگتی تھی اور ساس بھی لگتی تھی اس کو مار دیا گیا اس دوران ہینہ جو نمان کی بہن اس کا بیٹا ہوا اسمان کا بیٹا ہوا اور ان کا گھر ایسے ہی اجڑ گیا کسی بات کا جرم کیے بغیر یہ نمان کی سسٹر اور انیس بیگم کی بیٹی ہینہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے گے کہ ان کا اتنا ٹائم کس طرح گزرا اور اب انیلہ کی زمانت کینسل ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا کتھن ٹائم ابھی تک پتم نہیں ہوا اور اب تک گزرا سب لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ ٹائم کس طرح گزرا ابھی تک وہ ٹائم کس طرح گزرا وہ ٹائم کس طرح گزرا اور آنے والا وقت بھی بہت مشکل ہے ایک ماہ کے بغیر زندی کس طرح گزرتی ہے یہ بیترد پتہ سکتے ہیں اور وہ ماں جس کا اتنا بدردی سے قتل کیا ہو بغیر کسی وجہ کے کہ اس کا خصور کیا تھا ہم جس حال میں ہیں صرف ایک ہماری مردہ گویا حرق کدار ہم اللہ کے بڑوں سے وہی مد بھی وہی دے رہا ہے یہ مشکل وقت بھی ہم پہ اگر آیا تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اللہ پہ پوڑا لیکن ہے اگر یہ وقت آیا تو انشاءاللہ ہمیں وہ اس وقت سے نکالیں گے آپ ہی عدالت جاتی ہیں آپ کے ساتھ عدالت میں کیا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا انیلا سے ہم نہ سامنا ہوا کبھی جی میں جاتی ہوں میری ماں کا اتنی بدردی سے ان لوگوں نے قتل کر دیا ہم اپنی ماں کے انصاف کے لئے ہم آخری سانس تک لڑیں گے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے ہم بھی نورمل لوگوں کی طرح زندگی گزارے تھے ہمیں بھی ان عدالتوں کے پولیس ٹیشن کے ان چکڑوں کا کچھ نہیں پتا تھا ہمارا ان سے دور تا کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی بات نہیں ہمیں ہمیں ان چکڑوں میں پڑھی ہیں نا تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے میرے بھائی کے ساتھ جانے سے ان کو وہاں پر بہت تکلی پہنچتی ہے آپ کے ساتھ جانے سے بہت پہنچتی ہے وہ اپنے انٹرویوز میں بولتے ہیں کہ مقتولہ کی بیٹی آتی ہیں وہ تو جائیں گی ماں کے انصاف کے لئے اس کی اولاد نہیں کھڑی ہونا تو کون کھڑا ہوگا عدالت میں کمڑے عدالت میں اس نے میرے ساتھ گانی کلوچ کی میرے ساتھ نہیں جب میں پہلی دفاع عدالت دے اس نے وہاں پہ میرے سجد صاحب نے میرے سے پوچھا جب وہاں پر وکیلوں کی بحث ہوئی ہے کون ہے جی بتایا کہ یہ کون ہے فلاں فلاں کا کیا رشتہ ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے کہ وہ وہاں پہ آتی ہے میں نے وہاں پہ بولا اب جو حقیقت ہی میں نے بتائی اس کو تکلیف پہنچی اس نے وہاں سے آکے میرے ساتھ گالی گلوچ کرنا شروع کر دی تو جج صاحب نے اس کو بولایا انہوں نے کہا کہ بی بی یہ عدالت ہے یہاں پہ یہ حرکتہ نہیں کرنی گلی محلو نہیں لی تم نے اس کو بولایاں کیوں دیا تو اس کا آگے سے جواب پہتا کیا تھا وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہاری گوھر میں بچے نے اس مان کیا میں نے کہا کچھ نہیں کہا لیکن شاید اللہ کی ذات تمہارے موں سے سچ نہیں کلوا رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہی مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی یہ بچوں کا یہ رشتوں کا اس چیز کا قیس نہیں ہے یہ قیس ہے میری ماں کے قطعے کہ مجھے 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے اسمان کی ہے اللہ یہ ہے کہ تمہاری زبان سے سچ نہیں کلوا رہا مجھے تو اس حقیقت ہے آپ کو کس بات کی سلاح ملی ہے بچہ بھی ددا ہو گیا شوہر بھی ددا ہو گیا والدہ بھی چلی گئی آپ کو کبھی لگتا ہے آپ کو کس چیز کی سلاح ملی ہے یہ چیز کا سوال اور جب نے نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں سجدوں میں ہمیں بھی گرگراتی میں بھی روتی ہوں کہ میرا کیا کسوڑ تھا یہ چیز کی سزا ملی ہے میں نے اپنا کسوڑ ملی ہے میں نے بہے کو بھی یہ سمجھاتی ہوں ہمیں کیا کسوڑ تھا میری ماں اپنی جان گوا کے ہمیں بچا کے گئی آپ کو یہ لفظ نہیں کہتا ہمارا کیا کسوڑ تھا میرے لفظ ہی گئی ہے میری ماں کا کیا قصور تھا میں کیوں رہوں ہمیں پچھاتے پچھاتے تو میری ماں پر دنیا اپیس دنیا سے چلے گی میری ماں کا کیا قصور تھا میرا تو یہ سوالہ میری ماں کا کیا قصور تھا آٹھ ماں میں ایسی کیا رنجیش تھے جو اتنی بے دربی سے میری ماں کا قتل کر دیا کیا میری ماں نے کیا کہا تھا کیا جہداد کا معاملہ ہم تو رہنپ پہ رہتے ہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نکل کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں جاؤ سال دو سال تو ایک دوسرے پر سمجھنے میں لگتے ہیں ایسی کیا رنجیش تھی کیا تھا میری ماں نے تم کہتے ہیں میرا تعلقات نہیں تھے میرا یہ میرا وہ نہیں ہے بہن پھر میری ماں کا قتل کیوں کی ہے بتا ہم کیا گا تھا میری ماں نے کیا اچھا مینہ بہن آپ کو بھی سب لوگ جانتے ہیں آپ کے انٹرویو بھی لوگوں نے سنے اور لوگوں نے آپ کو بہت ساری دعائیں دیں آپ کے لیے آنٹ کو بھی بہائے ہمیں بہت سارے میسٹیز بھی آئے اور لوگ آپ سے بڑی ہمدردی کر رہے ہیں شروع سے اب تک بہت سارے ایسے سوال ہیں جو لوگ آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں ابھی تو آپ کی مجھے بھی پہچانی ہوئی کہ آپ وہی ہی نینا ہیں جن کا پہلے انٹرویو کیا تھا تب آپ کی حالت آپ کی جو کنڈیشن مطلب آپ تھوڑا سا صحت مانت تھی اب آپ اس سے عادی بھی نہیں رہ گئی یہ پانچ ماں چھ ماں کیا سوچ کے کس طرح گزرے لوگ سارا کچھ آپ کا جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بچاری کا قصور بھی نہیں تھا اتنی بڑی سزا والدہ کو بھی کھو دیا شوہر کو بھی کھو دیا بیٹا بھی کھو دیا یہ سب کچھ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں سخت سوال ہیں لوگ میں کہتا ہوں ہم نے بھی انٹرویوز دیکھتی تھی لوگوں نے کومنٹ سیکشن بھی دیکھتی تھی کہ لوگ جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی واستہ بھی نہیں ہے میری والدہ کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں مجھے اور میرے بھائی کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہے ہیں ہمارا ہوسنا بنتے رہے ہیں بہت شکریہ لوگ یہ لوگ حقیقت جان چکے تھے کہ ایک ماں کو ماں رشتہ نا کسی جانور کی بھی ماں ہو نا تو وہ بھی اپنے بچوں کو بڑا سمیٹ کے بیٹھتی ہے ماں کا کیا مقام ہے یہ کسی کو بتانو کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ایک ہستی خیلتی میری ماں کو کہ اس طرح انہوں نے اتنی بدردی سے قتل کر دیا میں باقی ہر رشتے کو ایک سائٹ کر کے انسی پر سوچتی ہوں کہ میں ایک پہلے بیٹی تھی میں ایک بیٹی تھی تو آگے سے رشتے باقی بنیا پھر بیلی بنیوں پھر ماں بنیوں ایک اچھی بیٹی بن جاؤں اپنی ماں پر انساف پلوا دوں پھر کچھ اور سوچوں گی میں بھی کسی کی بیٹی تھی میری ماں اتنا کو سوچوں گی آپ کی ماں آپ کو بہت پیاری تو آپ نے تو بچہ بھی یہ کھو دیا تب ہمارا لماں کتنا مشکل تھا یہ نو میرا اللہ جانتا ہے یہ میرا جانتا ہے میرا صرف نو میرا صرف میرے اللہ کو یکین ہے کہ اللہ اللہ آپ نے اس مشکل میں ڈالا میں اس لائک ہوئی نہیں میں کسی قربانی کے کسی بھی بات کے میں اس قابل ہوئی کہ میری اللہ نے میرے کے ازمائش لائی ہے انشاءاللہ مجھے اس ازمائش سے نکالیں گے میں ہاتھ پہ کھڑی ہوں میرے ساتھ جو جو بھی ہوئے ہیں وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ وہ اپنے کی اپنے تقدار تک پہ پہنچی وہ سزا کے اقدار ہیں یہ لوگ انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ ان سے نا کوئی رنجیش نکالی جا رہی ہے اسمان لوگوں سے ہے نیلا سے یہ رنجیش نکالی جا رہی ہے جدر رنجیشیوں وہاں پر اولادے دی جاتی ہیں ان کے سال رنجیشیں تھیں تو میری ماں پر اپنے اولادے دے دی تم لوگ کیاں بیٹا دے دی آپ میں ان کیاں بیٹی دے دی یہ رنجیشوں میں اولادے دے دی کوئی رنجیش نہیں ہو جدو